بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عمت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اہد رسالت پر آ چکے تھے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کا دور جو 571-609C کا پیریئر تھا تب کی ہم سٹڈی کر چکے تھے اور پھر اعلان نبوت کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اہم واقعات ہوئے تھے اور کیا معاملات تھے 609-622C کا پیریئر تھا تو اس کی سٹڈی ہم کر چکے تھے اور اس وقت اینڈ پہ میں نے یہ ارز کیا تھا کہ خود جو مشرقین تھے مختلف قبائل کے ان سب نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کر دیں تو انہوں نے اس کے لئے ایکشن کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملے کو کر دیا کہ ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے آپ ہجرت کرتے ہوئے یسرب کی طرف چلے گئے تھے اور یسرب یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور یہاں پہ دو قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے اور انہی کے سردار ایمان لائے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں آپ ہمارے پاس رہیں ہم آپ کی سیکیورٹی ہم کریں گے تو انہوں نے یہ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے جب اس یسرب کا نام مدینہ المنورہ ہے تو یہ سکس ٹونٹی ٹو سی کا مقابلہ ہے اور اس سے آپ دس سال تک رہیں تو ون ٹو ایلیون ہجری کہ ہجری کے لندر بھی وہیں سے شروع ہوا ہے اس کی سٹڈی آج ہم کرنے لگیں تو پہلے جتنے واقعات ہوئے وہاں پوری ڈیٹیل سے پہلے آپ پڑ چکے ہیں ڈیٹیل سے کہ کیا کیا واقعات ہوئے اور کس طرح سے اس معاملے کا یہ چلتا رہا ہے سلسلہ اس کو تو پوری ڈیٹیل سے پچھلے لیکچرز میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب آپ پورا پڑ چکے تھے کہ کیا کیا واقعات ہوئے تھے اور کیا کیا اہم واقعات ہوئے تھے اور ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ میں وہاں کی جو لیڈرشپ تھی جو مشرقین تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت انہوں نے زحمت کرنے کی بڑی کوشش کی تھی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ بھی بڑا ظلم ہوا تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حجرت کا حکم دے دیا حبشہ چلے گئے تو وہ کسکون میں آئے اور جو غلام تھے ان کو آزاد ہوا تو پھر انہوں نے آخری یہی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر آپ کو یہ شہید کر دیں تو اس میں نہ کام رہتے ہیں کیا پورا پڑ چکے تھے تو اب ہم آتے ہیں کہ جب یہ حجرت ہو گئی تو پھر کیا واقعہ ہوا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرب شہر میں حجرت کی اب یسرب جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے فور انڈرڈ کلومیٹر ہے تقریبا اتنی تو اس میں سکس ٹونٹی ٹو سی کا یہ واقعہ ہے اسوی کیلنڈر کے لحاظ سے اور حجری کیلنڈر بھی تب سے ہی شروع ہوا ہے یہ فرسٹ ہجری آپ کہہ لیں اس میں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہ پہنچے ہیں تو آپ پہ پہلے دو سال بڑے چیلنجز رہیں ایک تو داخلی چیلنج تھا اور ایک خارجی چیلنج بھی تھا اب داخلی چیلنج کے آتے سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ وہاں پہ سیٹل ہونا تھا تو اس وقت سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو انسار کے تھے جو مدینہ منورہ کے تھے انہوں نے سب سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمارے گھر میں رہیں آپ ہمارے گھر میں رہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ابھی میری اونٹنی جہاں رکھے گی میں بیٹھ جاؤں گا تو وہ اونٹنی چلتی ہوئی آ کے این اس جگہ پر پہنچی کہ جہاں اب مسجد نبوی ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جی کی یہ پوری فیملی کا یہ پورا یہاں پہ سیدہ امنہ رضی اللہ تعالیٰ یہی سے شادی کر کے مکہ آئی تھی تو اب تو خرفات ہو چکی ہوئی تھی تو انہوں نے بہت خوش ہوئے اور اب کیا ہوا کہ کچھ دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں رہے لیکن پھر اس کے بعد آپ نے یہی کوشش کی کہ آپ کے پاس جتنی اب تک کی بزنس کی انویسٹمنٹ تھی اس میں آپ نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انویسٹمنٹ تھی جتنا کیش لے کے آئے تھے انہوں نے زمین خریدی اور زمین خرید کے مسجد نبوی بنائی اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر ہی انہوں نے کچھ ایسے کمرے بنا دیئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جہاں پہ رہ سکے یہ معاملہ اب انصار یہ عوصر خزرج دونوں قبیلے تھے اور دونوں کے سرداروں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ بھی حکومت کو منیج کریں تو حکومت قائم ہو گئی مان تو حکومت کرتے ہوئے کچھ چیلنج آئے پہلا چیلنج تھا مہاجرین کا معاشی چیلنج یعنی اب کیا تھا کہ یہ مہاجرین جو ہجرت کر کے مقم کرما سے آئے تھے اور اسی طرح کچھ اور قبائل کے لوگ بھی جو ان کی مجورٹی ایمان نہیں لائے تھے اور ان پر وہ ظلم کر رہے تھے تو وہ بھی حجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگے اب جس وقت وہ لوگ آ رہے تھے تو آتے آتے ان کو اب معاملہ تھا نا سیٹل ہونے میں ٹھیک ہے جتنا ان کے بس میں تھا اتنا کیش اپنا لے آئے کیش اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکھے ہوتے تھے تو وہ اب لے کے آ گئے تھے لیکن اب یہ تھا کہ فوراں سیٹل ہونے میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا کہ انسار انسار کہتے ہیں مددگار کو اور یہ اوسر خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہ مہاجر اور انسار میں سے ایک بندہ ایک کو اپنا بھائی بنا لے تو انہوں نے بھائی بنایا لیکن انسار نے اس سے صرف یہ نہیں کیا ان کی مدد ہی کی بلکہ انہوں نے اس سے اگلا کام کیا انہوں نے یہاں تک کہ ہر انساری صحابی کو جو کچھ ایک بھائی بنے تھے ان کو کہا کہ بھائی میں اپنی پوری پروپرٹی یہ ہاف آپ کو دے رہا ہوں تو پلیز اپ لے لیکن مہاجرین نے نہیں لی 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 بھائی بھی آپ کی بہت شکریہ آپ بس اتنا کر دیں کہ ہمیں یہ بزنس کرنے کا طریقہ بتا دیں کوئی آپ کا جو بزار ہے بس وہ ہمیں بتا دیں ہم وہاں پہ یہ کر لیں اور کچھ صحابہ اکرام نے یہ کیا کہ ایگری کلچر پہ ان کے مدینہ منورہ میں آج بھی بہت سے کھیت ہیں تو ان میں جا کے ہم کام کر لیں تو کام کر لیں گے اور پھر آہستہ آہستہ وہ سیٹل ہونے لگے اب انسار کے یہ جو اوس اور خزرج دونوں قبیلے تھے ان میں اب سے کچھ ہی حرصہ پہلے جنگ باغاس ہوئی تھی اوس اور خزرج میں بڑی لمبی جنگ ہوئی تھی اور یہ کوئی اچھے خاصے کوئی دس سال کی جنگ تھی مسلسل چلتی رہی تھی ان میں تو اب ان کے دونوں جو اوس کے سردار تھے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ خزرج کے تھے اور اوس کے تھے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ تو دونوں کا نام سعید ہی تھا تو ان دونوں نے یہ تیہ کیا ہوا تھا پس میں کہ چلو بھئی اب اس جنگ کو ختم کریں کہ اس میں دونوں کے ہی بہت سارے ایک سینکڑوں افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اب اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک ایسے آدمی کو ہم اب تب بادشاہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم دونوں کا معاملہ سیٹل ہو تو اس وقت یہ ایک شخص عبداللہ بن عبی جو خزرج کا تھا تو اس کے امید لگ رہی تھی کہ میں بادشاہ بنوں گا لیکن عوصر خزرج کے دونوں لیڈرز جو ہیں سعید بن معاذ اور سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ دونوں ایمان لائے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دی تو اب عبداللہ بن عبی نے منافقت شروع کی اور اس کے جو جو ساتھی تھے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے یہ بڑا چیلنج تھا منافقین کا اور جنگ بحث کے اثرات ابھی بھی تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں آپس میں محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی اس کے ساتھ پہ نو مسلم بہت سے لوگ ابھی ابھی ایمان لائے تھے انسار کے لوگ تھے پھر انسار کے علاوہ کچھ اور آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی ایمان لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع کیا اور آپ نے مسجد نبوی میں روزانہ لیکچر دینے شروع کیے اور ان لیکچر میں آپ اکثر یہ کرتے تھے کہ قرآن مجید جو جو بھی نازل ہوتا تھا تو اس کے معاملات اس کے ایشیوز کی وہی صورتیں نازل ہوتی تھیں اور آپ وہ سناتے ہوتے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جو بھی اب مسلمان ہو رہے ہیں ان کے جو جو بھی کوئسشنز ہوتے تھے کوئسشن آنسرز کا سلسلہ چلتا رہتا تھا تو یہ ایڈوکیشن کا سلسلہ ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے مشرقین کی طرف بھی دعوت پہنچائی منافقین بھی تھے ان میں بھی اب وہ منافقین بظاہر تو اپنے آپ کو ایمان کا اعلان کر چکے تھے لیکن اندر سے منافق تھے وہ بھی آتے ہوتے تھے مسجد نوے میں وہ بھی سنتے تھے تو چلو اس میں قرآن مجید کا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو وہ سن لیتے تھے تو یہ معاملہ ان کا چل رہا تھا اس طرح سے یہ سلسلہ جاری تھا اب یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک چیلنج اور تھا مدینہ منورہ کے یہود کے مذہبی لیڈرشپ تھے کہ وہاں کے تین قبیلے تھے یعنی اب ظاہر ہے کہ تھے تو وہ بنی اسرائیل حضرت یاقوب علیہ وسلم کی نسل کے لوگ ہی تھے لیکن انہوں نے بھی پھر عربوں کے سٹائل میں اپنے اپنے قبیلے بنا لیے تھے الگ الگ فیملیوں کے اور ایک مشہور تھا بنو قینقا بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ تین قبیلے تھے اور انہوں نے ایک اچھے چھوٹے چھوٹے قلے سے بنا دیئے ہوئے تھے اور یہ اچھے اگری کلچرر ایئرے میں اچھے اسٹیبلش تھے تو وہ لوگ تھے اور ان کا پھر یہ بھی تھا کہ وہ اگری کلچر کا کام بھی اچھا کر لیتے تھے اس لئے انسار ان سے کروا لیتے تھے اور دوسرا یہ بھی تھا ان کا معاملہ کہ یہ اپنا ٹکنالوجی ان کی اچھی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے انہوں نے جو کچھ ٹکنالوجی سیکھی ہوئی تھی تو اسی پہ یہ کرتے تھے تو پھر انسار انہی سے ہی کام کراتے تھے تو یہ بزنس ان کا بڑا اچھے اسٹیبلش تھا فیننشلی بہت سٹیبل تھے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان سے کہا کہ بھائی ہم یہ کیوں نہ کریں کہ معایدہ کر لیں اب جو یہود کے یہ تینوں قبیلے یہ اوسر خزرج کی نسبت یہ چھوٹے تھے اور انہیں یہ تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب بلکل ہم کر لیتے اور ان لوگوں نے یہ اگریمنٹ کیا کہ جناب ہم پوری آپ کے ساتھ کوئی ہم ایسی غلط حرکت نہیں کریں گے ایگریمنٹ یہ تھا اور جب کوئی اگر باہر سے کوئی جانگ آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ پوری مدد کریں گے پلان یہ تھا پورا ایگریمنٹ یہ تھا اور اس ایگریمنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تب ہی آپ اپنے دین کے لحاظ سے عمل کریں جیسے دل چاہے آپ اپنے ڈسین خود کیا کریں تو اس حد تک ان کی آزادی تھی تو وہ بھی رہی ہیں میں تو یہ ایک چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حل کیا اب دوسرا خارجی چیلنج تھا باہر سے کہ مکہ مکرمہ کے مشرقین کو اب یہ نظر آ رہا تھا کہ یار جن پہ یہ ظلم کر رہے تھے مکہ میں تو اب یہ لوگ نکل کے ادھر آ گئے ہیں تو یہ تو ان کی سیکیورٹی جو ہے نا یہ کر لیں گے چلو یہ پھر کہیں بڑی ان کی دعوت نہ پہنچے تو چلو انہوں نے یہ ایک حملے کرنے شروع کیے اور اس کو گریلا کاروائیاں کرنے لگے انہوں نے اس میں کیا کرنا کہ جیسے رات میں حملہ کرنا اور چلو اور کچھ نہیں کوئی ایک بندہ مل جائے اس کو قتل کر دیا یہ اگر نہیں ملے کوئی جانور مل گئے جانور پکڑ گے لے گئے تو ایک طرح چوری یہ کرنی شروع کر دی یہ ڈکیتی کہہ لیں یہ شروع کر دی ان لوگوں اچھا مشرقین قبائل کی طرف سے لالچ کا ایک چیلنج بھی آ گیا تھا یعنی بہت سارے قبیلے تھے مختلف علاقوں میں پورے عرب میں تو وہ ان میں لالچ کیا آ رہا تھا کہ یار یہ تو ایک بڑی ایک اچھی طرح کی حکومت بن رہی ہے تو اس سے کوئی ہمیں چیلنج نہ اور چاہیے یہ فیننچلی زیادہ سٹیبل ہوں گے چلو جا کے اسی طرح لالچ آ رہی تھی کہ یہ ان پر حملہ کر کے ہم کچھ نہ کچھ ان کی چیزیں چھین لیں یہ عربوں کا ایک پرانا ہی کلچر تھا کہ ہر قبیلہ ایک دوسرے سے جنگیں کر کے ان کی چیزیں چھینتے تھے اور ان کے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی غلام بناتے تھے تو وہ اسی طرح سے ابھی پلاننگ کر رہے تھے کوئی چھوٹے چھوٹے عملے بھی کر لیتے تھے رات میں تو یہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سیکیورٹی کا یہ کیا کہ کچھ صحابہ کرام کو دی رسپونسیبلیٹی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خود چل کے مدینہ منورہ کے ہر طرف ایک چیک ضرور کرتے ہوتے تھے کہ وہاں پہ سیکیورٹی صحیح چل رہی ہے اور کوئی ایسا حملہ تو نہیں ہو رہا تو اس کو چیک بھی کرتے رہتے تھے تو یہ معاملہ تھا اب یہ پہلے دو سال میں یہ واقعہ چل رہا تھا پہلی اور دوسری ہجری سکس ٹوئنٹی ٹو اور سکس ٹوئیٹی تری ایس فیکل انڈر میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ تھا اب اگلا چیلنج جب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم میں حلقے ایسے کیا ایک تو حکومت کا قیام ایسے کیا کہ مسجد نبوی بنائی اور سیکریٹیریٹ بھی بن گیا یہی یہی مسجد ہی سیکریٹیریٹ بن گیا کہ این مسجد نبوی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کمرے بنایا تھے اس میں آپ کی فیملی تھی اور آپ وہی سے مسجد نبوی میں آتے تھے اب آپ کی جو پارلیمنٹ تھی تو وہی ڈسکشن چل رہی ہوتی تھی اب غوث اور خزرج انصار ہی کی حکومت ابھی تک چل رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کوئی وہی سٹیٹس رکھا کہ بھی خود قرآن مجید میں حکم ہوا کہ امرہم شورہ بینہم کہ جب بھی آپ کا حکومت ملے تو مل جل کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو فیصلے آپ اسی طرح کرتے تھے اور اس میں انہی کے جو مین لوگ تھے انصار کے ان کو لازمان ان کو اپنے ڈسین میکنگ میں ان کو ضرور شامل کرتے تھے اور صرف انہی کو یہ نہیں بلکہ اور مہاجرین بھی شاملتے اسی طرح منافقین بھی شاملتے سب سے مل گئی ڈسین لیا کرتے تھے مہاجرین کا ایک فینینشل ہی حل یہ کیا گیا ایک تو اس کو مواخات یعنی وہ دونوں کو بھائی بھائی بنانا یہ کیا اور پھر ایک صفہ ایک چھوٹا سا ایک شہر ایک طرح کا کمرہ ایک مسجد نبی کے ساتھ بنایا اب یہ تھا کہ پھر بھی اور مہاجرین آ رہے تھے مکہ میں تو جو آگئے آگئے لیکن اب اور قبیلوں کے جو دو ایمان لارہے تھے وہ بھی آ رہے تھے تو ان کو اب ظاہر ہے کہ موافقات کے ذریعے جتنا ہو سکتا تھا ظاہر ہے کہ مہاجرین بھی کچھ تھے انصار بھی کچھ ہی تھے چلو سو دو سو کے قریب ہی فیملیز تھیں تو یہ تھے تو ان کو تو چلو دوستی ہوگی لیکن اب نئے آئیں تو ان کو کیا کریں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ میں ایک ایسا ایک کمرہ بنا دیا کہ یہاں آکے وہ رہتے تھے سوتے تھے فرننگ کرتے تھے کچھ دن میں آکے فائنینچلی سیٹل ہوتے تھے اب سیٹل کیا ہوتے تھے یا تو اپنی اگری کلچر یا پھر بزنس جو بھی جس کی صلاحیت آتی تھی تو وہ اسی طرح اس پہ کرتے تھے ہستہ ہستہ سیٹل ہوتے تو پھر ایک گھر بھی بنا لیتے اور اب مدینہ منورہ کی اس سمانے کی بس ایریا اتنا ہی تھا کہ جتنی آج کل کی مسجد نبوی ہے بس اتنا ہی تھا یعنی آپ یہ پورے آپ ایک چکر لگا لیں تو کوئی زیادہ زیادہ ایک دو کلومیٹر کے اندر ہی تھا لیکن پھر تھوڑے تھوڑے ایریا پہ تھوڑا سا آگے جا کہ اور عبادی بھی تھی کچھ اور لوگ رہتے ہوتے تھے اور فیملیز تھی پھر یہودیوں کے اپنے قبیلے بھی تھے وہ بھی سیٹل تھے تو یہ پورا مسجد نبوی سے چلتے ہوئی تقریباً کوئی دس بارہ کلومیٹر ہر طرف سے عبادی تھی تو یہ اس طرح سے سلسلہ تھا تو آہستہ آہستہ سیٹل ہونے لگا معاملہ انسار میں یہ جو عوص اور خزرج کی جنگ باس کے ابھی اثرات تھے ابھی نفرت تھی پھر بھی تو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے لیکچرز کے ذریعے ان میں آپس میں دوستی پیدا کی آپ سورہ علی امران کی سٹڈی کر لیں اب یہ نمبر آیت میں پورا اس کا ذکر آیا کہ بھی دیکھو تم کیسے دشمن تھے ایک دوسرے کو مار رہتے اور اللہ نے تمہیں محبت پیدا کی تو اب اسی پہ رہنا اب جو نئے مسلمان آ رہے وہ بھی مسجد نبوی میں آ رہے اور قرآن مجید کیا یہ لیکچر جو ہے سن رہے اچھا اس میں کیا تھا کہ نو مسلم اب یہ خاص طور پر جو مختلف فیملیز جو ذرا دور دور تھے مسجد نبوی سے ان کو حکم تھا کہ آپ لازمان مغرب کی نماز آپ یہاں پڑھا کریں تو اب یہ ہوتا تھا کہ اسپیشلی قبا یہ عبادی تقریباً دس کلومیٹر تھی اور وہ بڑا اچھا اگریکلچرل ایریہ تھا وہاں سے بھی لوگ آتے ہوتے تھے تو ان کو حکم تھا ڈیلی آپ آئے تو ڈیلی آتے تھے ٹریننگ اچھا کبھی کسی کو مشکل ہوئی نہیں آئے تو کوئی بات نہیں دوسر جو گئے ہوتے تھے ان کے اپنے دوست وہ آکے ان کو پوری سیچویشن بتا دیتے تھے مدینہ منورہ کے مشرقین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ملاقات کرتے تھے اب یہ مشرق کہاں تھے ایک تو خود مدینہ منورہ کے اندر جو ابھی ایمان نہیں لائے ان میں اور اس طرح کچھ اور آس پاس تھے اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اپنے صحابہ کرام کو بھیج دیتے اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو کرتے تھے چاہاں اب یہ تلاوت ایسی ہوتی تھی کہ بلکل ان کو بات سمجھ میں آتی تھی کہ اصل بات کیا ہے منافقین کا چیلنج تھا اس کا مین لیڈر عبداللہ بن عبیتہ اور اس کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ خود بادشاہ بننا چاہ رہا تھا تک سیاست کا ہی مسئلہ تھا لیکن اب اس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تھی تو وہ اب چیلنج یہ کر رہا تھا اور کچھ نہیں چلو یہ چپ کر کے ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اب اپنے دوستوں کے لیے کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے کہ جن سے پرانی دوستی تھی ان کو سنانا کوئی نہ کوئی بات تو اس کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کوسچن آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دتے اور خود قرآن مجید میں اس کا پورا ذکر ہے اس کی آپ سٹڈی اگر کرنا چاہیں تو مدینہ منورہ کی جتنی صورتیں ہیں ان سب میں یہ ٹاپک منافقین کا چلتا ہے سورة البقرہ پڑھ لیں سورة علیہ امران پڑھ رہے ہیں سورة النساء سورة المائدہ انہی کو پڑھ لیں تو اس کے اندر بہت سے ایشیوز پھر سورة توبہ میں بھی بڑے منافقین کے جو جو کوسچنز ہیں ان کے آنسرز اللہ تعالی دے رہے ہیں تو وہ آپ کو ملے گی اچھا پھر اسی طرح جو یہود تھے تو ان کے ساتھ دوستی کا معایدہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی لیکچرز کرنے لگے اور اس میں دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے سب سے بڑے سکولر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی سب سے پہلے وہ ایمان لائے تھے تو انہوں نے یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جب سنا تو انہوں نے وہ تورات کے بڑے اچھے سکولر تھے اور انہوں نے فوراں سمجھ لیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہی کے ارشاد آتا ہے وہ فوراں ایمان لائے تھے اب اس میں ان کے قبیلے کے لوگ اور ان کے جتنے قزنز بھی تھے ان کے دشمنی ہونے لگے کہ یار ہمارے سب سے بڑے اچھے سکولر وہ بن کے ایمان لائے چاہے ان میں نفرت کیا تھی نفرت یہ تھی کہ انہیں یہ پتا تھا کہ جناب آخری رسول آئیں گے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ وہ آپ کے بھائیوں میں سے رسول آئیں گے اور آپ نے ان کی مدد کرنی تو وہ پوری روایت ان کے ابھی بھی موجود تھی آج بھی آپ بائبل کے اندر آپ پڑھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری لیکچر تو اس میں خود یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ جناب آپ میں ہی آئیں گے آپ نے یہ کرنا تو یہ لوگوں کو پتا تھا لیکن ان کو اب یہ زد صرف یہ آئی تھی کہ جناب یہ آخری رسول تو ہماری فیملی میں ہونے چاہیے تھے ہمارے قبیلے میں ہوتے یہ تو جناب بنی اسماعیل کے آگئے نہیں یہ تو ہم نیمان لائیں گے تو اس لیے نہیں لیکن کچھ لوگ جو اچھے لوگ تھے وہ آستہ آستہ ایمان لانے لگ اچھا خوارج کے لیے تو معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئسین آنسر کی شکل میں اس کو حل کرنے لگے اب خارجی چیلنج میں مکہ مکرمہ سے لوگ جو آ کے یہ کرنے لگے اور کئی اور قبائل کے لوگ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو شکیورٹی کی اور دوسرا دوستی کے معایدے کیے جیسے یہ بنو جوہینہ اور بنو ذمرا یہ دو قبیلے تھے آس پاس کے ایریاز جو مدینہ منورہ کے پاس تھے ان سے جا کے یہ ایک دوستی کا ایگریمنٹ کیا اچھا عربوں کی ایک یہ خوبی تھی کہ جب معایدہ کرتے تھے تو پورا بھی کرتے تھے پھر عمل بھی کر رہے ہوتے تھے یہ خوبی تھی ان کی تو اس پہ چل رہا ہوتا تھا سلسلہ اس کے بعد اللہ تعالی نے اب قرآن مجید میں سرط الحج میں ایک اجازت دے دی اعلان جنگ یہ اہل مکہ کے ساتھ اب قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اس میں یہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزنا للذین یقاتلونا بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا رَبُّنَ اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُوا وَبِعُوا وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُوا يَذْكُرَا فِي حَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ان لوگوں کو جنگ کی جازت دے دی گئی ہے جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور یقیناً اللہ کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا ہے اور یہ محض اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اگر اللہ بعض لوگوں کی جہاد کے ذریعے بعض ظالموں کی سرکوبی نہ کرتا تو خانقاہیں گرجے عبادت گاہیں اور مساجد جنہیں اللہ کا نام دیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی ہے اللہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا اور جس اور جو اس کی مدد کریں گے یقیناً اللہ بہت طاقتور اور زبردست ہے اس میں آپ اگر یہ سٹیڈی آپ کریں کہ سورت الحج کی اس کا لیکچر بھی آپ اس میں موجود ہے آپ یہیں پہ کلک کر سکتے تو اس میں اللہ تعالی نے حج کا حکم دیا گیا تھا اب صحابہ اکرام اللہ دینا نمی یہ سوال تھا کہ جناب ہم تو حج کرنا چاہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آرہا اور یہ اللہ تعالی کا حکم ہے لیکن اب یہ ہم جائیں گے تو جو مکہ والے ہیں وہ ہمیں روگ لیں گے ہم سے جنگ کریں گے تو جناب ہم کریں کیا یہ ایک سوال تھا تو اس کو پھر اللہ تعالی نے جواب دیا کہ اگر ایسا ہو تو آپ ان سے جنگ کر سکیں گے آپ کو اجازت ہے اور اب تک جہاد کی اجازت نہیں تھی لیکن اب اللہ تعالی نے اجازت دے دی آپ کر سکتے ہیں اب مشرقین مکہ نے جب مدینہ منورہ میں پھر وہ گریلا جنگیں اور چوریاں اور ڈکیتی کرنی شروع کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم تھا تو یہ دیا گیا کہ چلیں پھر اب ان پہ چیلنج یہ کر دیں تاکہ یہ مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کریں کہ مشرقین مکہ مکرمہ کی یہ تجارتی کافلوں کو روک دیجئے یعنی اب معاملہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ سے تقریباً ونہنڈڈ ففٹی کلومیٹر دور تک ایریا تھا ایک خاص بدر کا یہاں سے مکہ والے یہ بزنس کے لیے فلسطین جایا کرتے تھے تو ان کو ہی روک دیں تاکہ یہ لوگ ایسی حرکت پھر مدینہ منورہ پہ یہ ڈکیتی نہ کریں ایک تو یہ حل کیا دوسرا یہ ہوا کہ دیگر قبائل کے لیے اسکری محمد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آپ خود یا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا کہ آپ جائیے اور ان قبائل کے ساتھ جا کے آپ جا کے ان سے یہ دوستی کے معایدات کریں اللہ کی دعوت پہنچائیں قرآن پہنچائیں اور ساتھ ساتھ ان میں ایسی حیبت بھی آ جائے تاکہ اتنی بڑی تعداد نظر ان میں آئے تو وہ ہم پہ حملہ نہ کریں اس طرح کا در بھی لیں تو چلیں اور قبیلیں جو مختلف قبائل جو ابھی مشرقی تھے تو چلو وہ مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کریں تیکھ یہ حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی کیا کہ چلو سب سے بڑا چیلنج تو مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا کہ جو پہلے صحابہ کرم پہ ظلم کر رہے تھے اب وہ چاہ رہے تھے کہ چلو یار ہم یہ مدینہ منورہ پہ آ کے ان پہ حملہ کر لیں تو تب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایریا تھا سفر کا یہ دیکھئے سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوتے تھے یہ لوگ اب یہاں سے یہ اوپر آپ دیکھئے تو یہ فلسطین کا ایریا ہے وہاں سے نیچے یہ چلتے چلتے آتے آتے یہ ایریا مکہ کی طرف جا رہا ہے اچھا بیچ میں یہ بدر یہ اس سمانے میں شاید چھوٹا سا کوئی ایریا ہوتا ہو یا نہ ہو لیکن آج کل یہ چھوٹا سا شہر بن گیا اور مدینہ منورہ سے لے کے یہاں تک یہ ایریا تھا تو اب ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ایک پورا چیلنج یہ کیا کہ ایک ہزار افراد کو لے کے انہوں نے کہا کہ ہم چل کے ہم مدینہ منورہ والوں کو تباہ کر لیں اور رستہ یہی تھا ان کا آتے آتے وہ بدر پہ آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا پلین آپ کے تین سو تیرہ ایسے لوگ ہی ملے کے جو جہاد کر سکیں جس میں انسار اور مہاجر سارے تھے اور ادھین اس ٹائم پہ قریش کا ایک پورا کافلہ آ رہا تھا تو اصل میں کہ یہ بھی تھا ان کو مکہ والوں کو یار یہ ہمارا قبیلے کو نہ ہمارے اس یہ جو کافلہ اس کو نہ روکیں تو چلو اس لیے وہ بھی آئے تب وہ ایک ہزار اور تین سو تیرہ یہ وہ واقعہ آئے کہ جب جنگ پہ جنگ بدر ہوئی تھی این بدر کا یہ ایریہ ہے کہ جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی اچھ اب اس میں ایک ہزار تو ان کے تھے جو مکہ سے آئے مہاجرین کے کچھ سو کے قریب لوگ تھے جس میں جو بڑے اچھے جنگجو حمزہ علی بلال پھر اس کے علاوہ عمر رضی اللہ عنہ یہ زیادہ ماہر تھے اچھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مہاجرین کو فرمایا کہ آپ یہ جہاد کے لیے چلیں تو انسار نے ان کے سعید بن معاذر رضی اللہ عنہ نے یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے مہاجر بھائیوں کو فرما رہے ہیں ہمیں آپ ارشاد فرمائیں اس لیے کہ ہم کوئی بنی اسرائیل کی طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جہاد کا یہ کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ اور اللہ مل کے آپ جا کے یہ جہاد کریں جب آپ جیت جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے کہا جی ہم تو سعید بن معاذر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ پوری طرح ہم آگے اور پیچھے اور سمندر کے اندر بھی اور خشکی کے اندر ہر طرف یہ جہاد کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور ان کو بھی کیا تو یہ دو سو تیرہ انصار تھے تقریباً ایسے لوگ تھے تو یہ ٹوٹل تھری انڈر تھرٹین ہو گئے اب یہ بدر کی طرف آئے مشرقین کتنے ان کے مین لیڈر ابو جہال امیع عطبہ شہبہ یہ لوگ شامل تھے ابو لحب بھی سب سے بڑا دشمن تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا اس جنگ اچھا وہ کیوں نہیں آیا تھا اس لیے کہ اسے یہ خطرہ تھا کہ یار یہ میں جاؤں تو میں کہیں مارا نہ جاؤں کہ یہ محمد جو کچھ کہتے ہیں نا بہت ان کی ٹھیک ہوتی حالانکہ ان کے اپنے بھتیجے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابو لحب نہیں آیا لیکن اس نے پھر لیکن یہ لازمی تھا نا کہ قبیلے کے ساتھ وہ بھی آئیں تو اس نے یہ کیا تھا کہ ایک افریقی کو ایک غلام کو کہا کے اتنے پیسے دیئے کہ تم جا کے میری طرف سے یہ جنگ کر لے چلو جز بانے سے میں بیمار ہوں بانے سے بچ گیا بچا وہ بھی نہیں اب انہوں نے یہ پورا اعلان کیا کہ جناب یہ جنگ ہے کہ جس میں جو جیتے گا وہی حق پر ہے اسی کا دین صحیح ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیلنج کو خود قبول کیا کہ ٹھیک ہے بھی جو بھی جیت جائے جو قوم بھی یا جو اس میں لشکر جو بھی جیت جائے گا وہی حق پر ہوگا اس کا دین ہی حق پر ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ٹھیک ہے بھی بالکل تمہارا چیلنج بالکل صحیح ہے چلو آجو اب جنگ ہوئی اچھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ بتا دیا تھا کہ فلان 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 آدمی ان کے نام بقاعدہ اپنے زمین کے اوپر ایک یہ کر لیا تھا کہ یہ یہاں پہ مرے گا یہ یہاں مرے گا جیسے ابو جہل امیہ وغیرہ وغیرہ لیکن دو افراد ایسے تھے خود یہ عربوں کہتے مشرقین کی ایک لشکر میں تھے ایک ابو البختری اور ایک عباس رضی اللہ کہ یہ دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا صحابہ کرم کو ان دونوں کو اپنے قتل نہیں کرنا وجہ کیا کہ یہ اپنے دل سے یہ دونوں ایمان لائے تھے عباس رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے پوری انفرمیشن پہنچا دیتے ہوتے تھے سیکیورٹی کی سیچوئیشن کہ جناب یہ جنگ کے لیے یہ پلان کر رہے ہیں ان کی پوری پلاننگ بھیج دیتے تھے ابو البختری ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی پہ جب یہ سب نے قریش والوں نے یہ معایدہ کیا تھا ابھی ان کو ہم بائیکارٹ کریں گے ابو البختری صاحب تھے جنہوں نے اس پورے کو ختم کروایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ معلوم تھا کہ بھی یہ اچھے دل کے ہیں تو آخر ایمان لے آئیں گے اس لیے ان کو بھی آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا تو یہ ہوا اچھا اب ہوا کیا کہ اس کے ساتھ جناب جب جنگ ہوئی تو سارے لیڈر مارے گئے ابو الب وہ جنگ میں نہیں آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کیا کہ اس کو ایسی بیماری لگا دی کہ وہ خود ہی مارا گیا اسی ٹائم اور یہ ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ الفرقان یعنی یہ فرقان یہ قرآن مجید میں آیا کہ بھی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بقائدہ یہ ایک جزا اور صدا کا معاملہ تھا کہ یہاں ان کے لیڈرز کو ایک صدا کے طور پر مار دینا تھا اور اس میں جیسے مثال کے طور پر حضرت علی حمزہ بلال عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ سب نے ان کے لیڈروں کو مارا یہاں تک ہوا کچھ اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی یہ کیا ہر ایک نے اپنے قریب قریب کے جو بھی رشتہ دار تھے ان کو مارا یہاں اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے امیہ جو ان کا آقا جو ہوتا تھا جو بلال رضی اللہ عنہ پر بڑا ظلم کرتا تھا انہوں نے پھر اسی کے ذریعے اس کو مان کہ اس کو نہیں چھوڑ یہ ہوا اب اب اس سے کیا ہوا کہ پورے قبائل پہ ایک بڑی ایک طرح کی ایک آگے آکے جناب یہ تو بہت بڑے طاقتور ہیں کہ دنیا کے یعنی دنیا سے مراد کہ ان کے عرب کے علاقے کے سب سے بڑے مضبوط جو قبیلہ قریشتیں ان کو مار دیا تو اس کا مطلب ہاں بھی جا سکتے تو مشرق قبائل بنو سلیم اور بنو سالبہ بنو محارب یہ اور قبائل تھے جو مدینہ منورہ کے مختلف ایریاز میں تھے ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزید بن عرصہ رضی رضی عنہ کے ذریعے ان کو بھیجا کہ آپ جائیے اور ان پہ ایکشن کر لیں ٹھیک ہے چھوٹی موٹی جنگ بھی لیکن یہ سب لوگ پھر خود سرنڈر ہو گئے تو جنگ بدر کے اثرات یہ ہوئے کہ مختلف قبائل پورے عرب کے لوگوں پہ ایک یہ پوری ایک طرح کی غیرت جو تھی ان میں لیکن اب ان کو محسوس ہوا کہ جناب یہ تو اب ہمارے خلاف ہی کچھ معاملہ ہونے لگا ڈر گئے چلو جی ڈر گئے لیکن مکہ والوں میں کچھ تو ڈر گئے لیکن ان کے لیڈر سارے مارے گئے اور اب ان کے جتنے وہ لوگ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام کو بہت تکلیف دیتے رہتے وہ سارے مارے گئے لیکن جو بچ گئے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ کے دوران کوئی بتمیزی اور کچھ ایسا نہیں کیا تھا وہ بچے تھے تو ان میں ابو صوفیان ہی باقی تھے جنہوں نے کبھی بتمیزی نہیں کی تھی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی لیکن اب وہ مکہ کے لیڈر بن گئے تو اب اپنی ایک طرح کی اپنی قبیلے کی طور پر دوبارہ ان کی ایک فتح حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اگلا پلان کیا اچھ آپ یہ دیکھئے یہ بدر کا یہ پورا ایریا جو آج بھی موجود ہے یہ گوگل سے میں نے سرچ کیا یہ دیکھا میں خود بھی دیکھا میں نے ایریا یہ پورا ایریا ابھی تک ایسے رکھا ہوا کہ جس کو شہدہ بدر یہاں پہ دفن ہوئے یہ صرف چودہ صحابہ اکرام تھے جو شہید ہوئے اور ستر ان کے لیڈر مارے گئے اور ستر قیدی آئے اور باقی سب کے سب تو پھر بھاگ گئے اور انہوں کا اگلے سالم پلائن کریں گئے تو پھر یہ ہوا کہ جو قیدی تھے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حکم یہ دیا کہ جناب آپ نے ان کو قیدیوں سے آپ کچھ رقم لے لیں کچھ سرویس کروا لیں ان سے اور پھر یا ان کو خود چاہیں تو آپ محبت کچھ فائنینشل سٹیبل تھے ان سے کچھ رقم دی ازاد کیا اور جن کے پاس نہیں تھے ان کو کہ تم صرف اتنا کرو کہ تم بچوں کو وہ طریقہ سکھا دو کہ کیسے لکھا جاتا ہے مدینہ منورہ کے انصار کے جو لوگ تو ان کو لکھنا نہیں آتا تھا تو چلو ان کو لکھنے کا طریقہ آجائے بچوں کو تم اتنا کرو اور پھر ازاد ہو جاؤ تو ایسا ہوا کچھ ماہ میں وہ سب چلے گئے تو یہ تو بدر کے اثرات ہیں اب اگلا چیلنج آیا ہے جنگ اہد یہ تین ہی جری سکس ٹونٹی فائیو اسوی کلینڈر میں یہ سورہ بنی عمران میں اس کا بدر کا ذکر جو ہے جنگ بدر کا ذکر ہے وہ سورة الانفعال کے اندر موجود ہے اب کیا ہوا کہ اہل مکہ قریش کی قوم پرستی کے لیے وہ جنگ کے لیے آئے اس کے مین لیڈر ابو صفیان تھے اور ان کی ملٹری کے جو خالد بن ولید تھے اب ایمان نہیں لیے تھے دونوں اور کوئی تین ہزار کے قریب لوگوں کو اک اٹھا کر کے لے آئے اب اہل ایمان کوئی سات سو کے قریب تھے اور مسلمان ہونے میں تین سو بھی تھے لیکن وہ منافقین تھے اب انہوں نے یہ بہانہ کر کہ نہیں جی آمنی جنگ میں آئی یعنی معاملہ کیا ہوا تھا کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا عباس رضی اللہ نے پوری انفرمیشن پہلے دے دی تھی کہ جناب آپ پہ جنگ کے لیے یہ آ رہے ہیں تو آپ تیار ہو جائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب یہ آپ کا وہی امر امشور بین کہ مل جل کے ایک دیسین لینے کے لیے ایک یہ معاملہ کیا سب کو اکٹھا کیا اور کہا بتائیے تو اب آپ کا اپنی رائے بھی تھی اور کچھ صحابہ اکرام کی تھی کہ ہم شہر کے اندر رہے کہ ہم سیکیورٹی کر کے جنگ کریں لیکن جو نئے نئے ابھی امان لائے تھے لڑکے تھے ہم تو شہادت چاہتے ہیں ہم تو کھلی جنگ تو منافقین نے خاص طور پر یہ کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اندر جنگ کریں ہم تو نہیں جی پھر آئیں گے چلو منافقین نے چھوڑ دیا اب یہ جنگ مسجد نوی سے صرف پانچ کلومیٹر دور اہد پہاڑ میں یہ جنگ ہوئی یہ جنگ کی پہلے دیکھ لیں یہ پہاڑ ایک کافی بڑا اچھا ایریا ہے اس جنگ میں رسول اللہ نے اپنے کچھ لوگوں کو جو ابھی نینے ایمان لیتے ہیں انہیں اکم دیا کہ ابھی یہاں پہ یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے آپ اس کی سیکیورٹی میں کریں کیونکہ اس چھوٹی سی پہاڑی کے بعد بڑے پہاڑ ہے تو بیچ میں سے کوئی دشمن وہاں سے نہ جائے تو اپنے اس کی سیکیورٹی کرنی ہے تو انہوں نے ایسے کیا اب ہوا کہ جناب این اس میر ایریا میں جنگ ہوئی اور ستر ان کے بڑے لیڈر مارے گئے لیکن اب ہوا یہ کہ یہ جو کچھ اہل ایمان جو لوگ تھے ان کو لگا کہ جنگ ختم ہوگی ہے اب جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جناب جو جس کو مارے تو اس کی جو جو بھی تلوار اور جو چیزیں اس کو دوسرا پکڑ لیتا تھا دوسری ملٹری کا ہم بھی اپنی جناب یہ حاصل کریں غنیمت حاصل کریں تو وہ بھی نکل آئے جناب ان کے جو مین ذمہ دار تھے انہوں بڑا روکا کہ نہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ حضی نے حکم یہ تھا سیکیورٹی کا ہم یہ ہی کریں نہیں ہم چلتے چلو جی گئے تو پھر تھوڑی مشکل آئی مشکل ہی آئی کہ اب مکہ والوں کے خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے اپنی شکیورٹی کو پیچھے سے لے جا کے آئے اور پھر پیچھے سے جنگ کی اور جو بہت سے لوگ جب بھاگ رہے تو وہ پھر واپس آئے اور پھر زبردست قسم کی جنگ ہوئی اب جب یہ جنگ ہوئی تو پھر ان کے ستر اہل ایمان وہ شہید ہوئے جس میں بڑے لوگوں میں سے حمزہ جو رسول اللہ صلی اللہ کے چچا تھے انس بن نظر اور مسحب بن عمیر تو یہ بہت بڑے سکولر تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں آکے قرآن پاک کو بہت پڑھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ کی ہجرت حمزہ رضی اللہ تو بہت زبردست پہلوان تھے اب معاملہ صرف اتنا سا تھا کی ابو صفیان کی جو بیگم تھی وہ بھی جنگ میں تھی تو انہی کے باپ اور بھائی کو قتل جنگ بدر میں حمزہ رضی اللہ نے کیا تھا اور یہ کون لوگ تھے ان کے نام کیا تھے یہ عطبہ اور شیبہ یہ دونوں تھے تو اب ان کی جو بیگم تھی ان کو یہ تھا کہ یہ حمزہ کو ضرور ٹارگٹ کرنے تو انہوں نے اپنے غلام کو یہ کہا تھا کہ تم حمزہ کو اگر قتل کر لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں تو ہوا حمزہ رضی شہید ہو ہے اب جب شہید ہو ہے تب رسول اللہ صلی اللہ نے اب یہ سیکیورٹی کا یہ کیا کہ کچھ اور صحابہ کرام کو لے کے ان کو پہاڑ کے اندر اب اوپر پہنچ گئے اس پورے اوپر ان کی غاروں کے اندر اچھا اب ہوا یہ کہ جو سابقون الاولون تھے وہ بھی ان کے ساتھ آگئے مکہ والوں نے تیر بہت مارے اب اس کو سیکیورٹی کو بچانے کے لئے ابو بکر عمر علی سعاد طلحہ رضی اللہ ان کا زیادہ اور کچھ انسار بہت سے تھے انہوں نے بہت کچھ سیکیورٹی کی کوشش کی اس میں سب سے زیادہ مشہور طلحہ رضی اللہ آئے کہ ان کو ایک تیر ایسا نظر آیا کہ ان رسول اللہ کی طرف آ رہا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ پر روک لیا پھر دوبارہ ایسا ہوا انہوں نے دوسرے حادثے کیا اور ان کے دونوں ہاتھ اسی وجہ سے پھر بلکل آپ کا کچھ آپ کی ہاتھ کی انگلیاں وہ بلکل اس طرح سے ان کی کاٹ گئیں اتنا انہوں نے ایک یہ کیا کچھ اور صحابہ نہیں کیا تو اب ہوا لیکن اب اہل مکہ والوں نے یہی کیا کہ یار اب ان کے لئے تو یہ آسان تھا کہ بھی تم جا کے مدینہ منورہ کو تم کرلو فتح جا لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روب ڈالا اور خود واپسی کی این اس طرح مدینہ منورہ میں خواتین صحابیات تھیں انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ سب آئیں اور اپنے بھائیوں کو سب سے ہیلپ کی ان کو پانی لی جا کے پلایا ان کے جو زخم تھے ان کو صاف کیا اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانت جو ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے تھے تو ان کو بھی انہوں نے وہ کیا اور زخموں کو ٹھیک کیا اب این اگلے دنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ دوبارہ جنگ کے لیے آئیے اب یہ حمراء الاسد اسے کہتے ہیں یہ مسجد نبوی سے تقریبا پندرہ بیس کلومیٹر یہ ریا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آپ اٹھ کے اور اپنے صحابہ کرام آپ سب زخمی تھے اور اگلی جنگ کے لیے نکل کڑے ہوئے صرف دو دن وار اب یہ آج کل یہاں پر موٹروے بن گئی ہے تو یہ آریا اراؤن فورٹین کلومیٹر مسجد نبوی سے اب وہاں پہنچیں تو مکہ والوں کا جو لشکر تھا اب یہاں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ بھی تھک ہو گئے تھے کہہ رہے تھے ہم چلو دوبارہ جنگ کے لیے ہم آتے ہیں مدینہ کو املا کریں دوبارہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آگئے تو مکہ والوں نے پھر یہی کیا کہ نہیں جی چھوڑو جنگ کو چلو ہم کہتے ہیں ہم اگلے سال تم سے جنگ کے لیے آئیں گے اور یہیں سے بھاگ کے چلے گئے یعنی جنگ ہوئی نہیں اور اس سے پہلے یہ کرے گئے تو اللہ تعالی نے اس طرح سے جنگ احد میں بھی اس طرح سے فتح اس طرح سے دے دی کہ ان کا مدینہ منورہ بھی بچا اور چند انہی ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے لیکن پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد اگلا مسئلہ بھی حل کر دیا یہ صورت النساء اب پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اب جو شہید ہوئے ہیں تو ان کو فائنینشلی سیٹل کرنے کے احکامات یہ صورت النساء سہی شروع ہوتے ہیں آپ وہ سن لیجئے پڑھ لیجئے وہاں اب جنگ احد کے بعد اثرات کیا ہوگا اگلے دو سال بنو اسد حضل غطفان اور قارہ یہ قبائل مختلف علاقوں کہتے ہیں انہوں نے حملوں پر تیاری شروع کی اس لیے کہ ان کو پہلا ایک روب تھا جنگ بدر کا اب ان کو آیا اچھا یار ان کے بندے بھی تو کچھ مارے گا نا مگر زکتے ہیں چلو جی وہ بھی تیاری کے لیے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محکم دیا اور وہ گئے اور انہوں نے اب یہود جو اندر تیجن ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرنے کا اور شیکیورٹی کا معایدہ کیا ہوا تھا انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا اور یہ خاص طور پہ بنو قینقع اور بنو نزیر نزیر یہ دونوں قبیلے تھے انہوں نے دشمنی کی مثلا اب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ بنو نزیر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ان کے آپ ان کے اپنے ہیریے میں تشریف لائے دعوت کے لئے تو انہوں نے وہاں پہ آپ کو شہادت کرنے کی کاوش کی کیسے کہ آپ جہاں پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے اوپر سے پتھر مارا لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ چکے تھے پہلے اسی طرح یہ ہوا کہ اب جیسے خواتین کو ٹارگٹ کرنے کی کئیوں نے کوشش کی انہی لوگوں نے پرافیگنڈا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ پہ یہ ایکشن یہی کیا کہ ان کو جلاوطنی کی صدا دی کہ چلو اور تم یہاں سے نکلو تو پھر وہ لوگ مدینہ منورہ سے نکلے اور سیونٹی کلومیٹر دور خیبر میں جا کے سیٹل ہو گئے خیبر کوئی سیونٹی کلومیٹر ہے یہ بھی شہر ہے آج کل ایک بہت اچھا ایگریکلچرل ایریا تھا وہاں چلے گا اب مبلغین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور قبائل میں بیجا تھا کچھ اور قبائل نے کہا جی آپ مبلغین کو کچھ صحابہ کرم کو بیجے جو ہمیں قرآن پڑھ کے سنائے اور بیچ میں انہوں نے یہ حرکت کی کچھ قبائل نے کہ کچھ صحابہ کرم کو یہاں پہ شہید کیا روایات میں آتا ہے کہ کچھ سیونٹی کے قریب تھے لیکن تین ایسے تھے کہ جن کو شہید نہیں کیا بلکہ ان کو مکہ مکرمہ میں بھیج دیا اور بیچ دیا تو یہ انہوں نے بہت اچھے طرح وہ خیر قیدی کے طور پر رہے تو پھر اس کے بعد ان کو بھی شہید کیا مکہ والو اب یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے بدر میں اور احد میں جنہوں نے ان کے لیڈرز کو مارا تھا تو یہ بھی ایک ریزلٹ تھا اچھا اس کے بعد پھر منافقین کا پروپیگنڈا انہوں نے بہت زیادہ کرنے کی کوشش کی اس کا پورا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پڑھ پڑھ کے سناتے رہے یہ آپ کو اسپیشلی منافقین کے اس معاملات کی پورے ان کے questions کی صورت میں جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا اس کا پورا جواب آپ کو صورت النساء میں میں صورت المائدہ میں میں صورت الانفال میں اور صورت توبہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل ملے اور جنگ احد میں جو ایک یہ جو اثرات آئے ہوئے تھے اہل ایمان کے اندر دلوں کے اور منافقین جو پروپیگنڈا کر رہے تھے اس کا جواب آپ کو بنی امران میں صورت بنی امران میں آپ کو ملیں تو آپ ان سب کی سٹیڈی اپ کر لیجئے آپ کو قرآن پاک کی پوری ڈیٹیل آئی اچھا اگلا دوبارہ جنگ بدر کا اہل مکہ والے پہلے اعلام دے چکے تھے کہ انہوں نے پہلے جب یہ اس جگہ پہ غزوہ حمراء الاسد میں کہہ دیا تا اگلے سال تم سے جنگ کے لیے آئیں گے چار ہجری میں لیکن مکہ والے نہیں آئے تو دیگر قبائل میں قرآن مجید کی دعوت پہنچتی گئی پہنچتی گئی اور کچھ لوگ ایمان لانے لگے یہ ہوا اب جو لوگ ایمان لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم یہی دیتے تھے ہیں کہ بھی آپ لوگ مدینہ منورہ میں آ جائیں تاکہ آپ کو آپ کے گھر میں کوئی آپ پہ آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ آپ پہ تکلیف نہ کریں اس کو جنگ خندق کہتے ہیں یہ پانچ ہجری میں ہوا اور پھر اس کے اگلے ٹائم میں پھر فائٹ ٹو سکس میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ اگلے سالوں میں اس کے اثرات آئیں یہ صورت العذاب میں آپ کو پڑھیں گی ڈیٹیل تھرٹی تھری میں اسی طرح صورت نور جو ٹوئنٹی فور ہے اس میں بھی آپ کو یہ ڈیٹیل ملے گی کہ جو پروپیگنڈا اور جو معاملات ہوئے تھے اب یہ جنگ خندق کیا تھے اہل مکہ اور دیگر قبائل کا لشکر جو ٹین تھاؤزن اور بعض روایات میں تھرٹی تھاؤزن کے قریب لوگ تھے وہ آکے مدینہ منورہ کو تباہ کرنے کے لیے آئے اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کا لشکر تین ازار ہو چکا تھا جب خود سوچئے کہ اب سے تین سال پہلے جنگ بدر ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ کرام کا لشکر صرف تین سو تیرہ تھا پھر جنگیں اہد ہوئی تھی تو اس میں سیون انڈر تھے تو اب ان کی تعداد بڑھ گئی تھی تین ازار مخلص صحابہ کرام ہو گئے تھے یعنی اب یہ صرف دو سال میں دعوت اتنی پہلے تھے اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ کیے مشورہ دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے پلاننگ کر رہے تھے تو انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی خندق بنا لیجئے کہ اس سے سیکیورٹی ہو جائی اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں اراک ایران کے ایریا کے تھے اور وہ پہلے مجوز تھے پھر کرسچنز میں چلے گئے تھے اور کرسچنز سکولر نے ان کو کہا تب یہ آخری رسول آنے کی امید لگ رہی ہے اور وہ اس ایریا میں ہوں گے کہ جہاں پہ یہ ایک جہاں پہ لاوہ جہاں پہ پڑا ہوا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں کو پوری ریسرچ کی تو پتا چلا کہ یہ یسرب مدینہ منورہ یہ ایریا ہے تو وہ آئے تھے اور اب بیچ میں کسی نے ان کو اغوا کر کے غلام بنایا تھا وہیں کے ایک یعودیوں کو تو این اسٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو پتا چلا کہ یہ رسول ان کو فوراں ایمان لائے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اس جو آقا جو تھا یہودی دعوز کو پورے پیسے دے کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو خریدا اور پھر ان کو فوراں ازاد کیا تھا تو اب یہ خندق کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس یہ سیکیورٹی خندق کی پلان اس لیے بتایا تھا کہ ان کو ایران کا یہ پوری میتھاڈالوجی کا پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور یہ خندق میں بہت ان کو محنت ہوئی یعنی اس وقت بالکل بھوک کے ساتھ صحابہ اکرام نے یہ خندق بنائی یعنی اب یہ خندق مسجد نبوی سے تقریباً تین کلومیٹر تین چار کلومیٹر آگے کے اردگیت پورے شہر کے گردینوں نے بنا دی تھی کچھ اس کے باہر بھی تھی عبادی لیکن چلو ان پہ اتنا کچھ تھریٹ نہیں تھا تو ان کو بھی یہ کہا کے چلیں آپ لوگوں کو آپ لوگ بھی اسی خندق کے اندر آ جائیں تاکہ آپ پہ بھی مسئلہ نہ ہو اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گئی کی کہ یہ روم ایران اور یمن کی فتح آپ پر ہونے والی یعنی آپ دیکھئے کہ جب تیس ہزار کا لشکر آ رہا ہے صحابہ اکرام صرف تین ہزار ہے اور ان پہ اتنا بڑا لشکر جو ان کو تباہ کرنے آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کو ہی بتا رہے ہیں کہ دنیا کی دونوں سپر پاورز رومان اور ایران آپ کے آگے فتح ہو جائے گی خود سوچیں کہ یہ آلت ہے اس کی پوری ڈیٹیل صورت العذاب میں آپ کو ملے گی اس ٹھوٹے موٹے معاملات ہوئے کہ اب خندق سے کوئی نکل ہی نہیں سکا اب یہ پورا لشکر جو دشمن جتنے آئیتیں وہ بار ہی رہے ایک لشکر ایک جگہ سے نکل آیا یہ تا عمر بن عبدود یہ شخص بہت بڑا پہلوان تھا اور اس کو ایک ہزار افراد کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا تو اس کا اب سیکیورٹی کی اس جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے تو انہوں نے فرن روکا عمر بن عبدود کو اور اس کے ساتھیوں کو تو عمر بن عبدود نے دیکھا تو یہ علی رضی اللہ عنہ نظر ہے وہ ہزیہ آگئی کہتے بیٹا تم میرے حد ہو کیا مارو کیا مروگے تم اس لیے کہ تمہارے والد ابو طالب جنہوں میرے دوست ہے تو اس لیے تم مجھ سے نہ کرنا تم اور ساتھیوں کو لے ہو وہ جنگ کر لے مجھ سے لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جی میں آپ سے ہی کروں گا اور جنگ کیوں اور یہ عمر بن عبدود وہیں پہ مرا گیا اب ایک دوسرا چیلنج آیا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو پہلے دو بڑے لشکر جو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا بنو نظہر اور بنو قینقہ کو تو بنو نظہر کے سردار حی بن اختب وہ آیا واتاکیلا اور یہ بنو قریضہ کا ایک قبیلہ ابھی اندر مدینہ مدمرہ میں رہ رہا تھا انہوں نے کبھی ابھی تک جنگ نہیں کی تھی کچھ مسئلہ نہیں کیا تھا تو ان کو کہا کہ تم بھی آجاؤ جنگ میں تاکہ آگے سے یہ جتنے مشرقین آئے ہیں وہ سب جنگ کریں گے پیچھے سے تم کرنا ان کو تباہ کر تو بنو قریضہ مان گا اب یہ سب سے بڑا چیلنج آیا تھا اچھا یہ بنو قریضہ ہی کہ کوئی لوگ تھے کہ جو بڑا سیکیورٹی کے طور پر گھروں کے اندر پہنچے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے دے گئے نہیں تھی اب صرف خواتین تھی اندر مرد نہیں تھی تو اب وہ بنو قریضہ کے یعودیوں کے یہ تھا کہ پوری ان کو دیکھ لیں ایک ریکی ہم کر لیں اور پھر جا کے خواتین کو مار لیں تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بہت اچھی جنگ جو خاتون تھی انہوں نے اٹھ کے آئیں اور سیدھا انہیں جو ان کے یعودید ان کو پگڑ گئے اپنا ہمارا تو ان پہ بھی روب آ گیا کہ لگتا ہے ان کا لشکر اندر بھی ہے تو انہوں نے خواتین پہ حملہ نہیں ہوا این اس ٹائم بنو غصفان ایک قبیلہ تھا جو مشرقین میں سے تھا اس کے سردار نائم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ قرآن پاک کا کچھ معاملہ سمجھ میں آیا تو وہ ایمان لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے ایمان لائے اور آگئے تو انہوں نے ایک بہت شاندار پلاننگ کینہوں نے یہ کیا کہ بنو قریضہ اور مشرقین میں علیہ دیگی کرا دے اس طرح سے کی کہ کہا کہ بھی یہ مشرقین کو کہا کہ یہ بنو قریضہ بڑی اچھی جنگ جنگ جو ہے تو تم احتیاط کے طور پر یہ کر لو ان کو کہو کہ اپنے کچھ بندے ہمارے ساتھ بیج دے پھر بنو قریضہ کو بھی جا کے کہا کہ تم مشرقین کو کہو کہ اپنے کچھ بندے رکھ لو تاکہ ایک کنفرم ہو نا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تھی ہو تو یہی واپس میں لڑائی جگڑے ہو گئے لڑائی نہیں ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا معاملہ یہ کر دیا ایک سزا اس طرح سے کیا کہ تیز ایک بالکل سرد آندھی آئی اور ایسی آندھی آئی ایسی شاندار قسم کی آندھی آئی کہ اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ جناب خود ابو سفیان جو مشرقین کے مین جنرل تھے پوری شیکیورٹی جو تیس آدار یا تیس آدار دس آدار جتنے بندے بھی تھے ان کے ہیڈ تھے ان کو ایسی سردی لگی کہ وہ اٹھے اپنے اونٹ پر کہا سارے نکلو بھی باپس لیکن ان کو خود یہ یاد نہیں رہا کہ اپنا اونٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے جب دیکھا کہ وہ نہیں چلا تو پھر انہوں نے تلوار سے اس کی رسی کو کٹا اور ساروں کو پورا کیا اعلان کہ چلو بھی نکلو بھی یہاں پہ جنگ مشکل ہے سب چلے گئے اور یہ جنگ ایسی ختم ہوئی کہ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ پہ کوئی حملہ نہیں کر سکے اس کے بعد اگلا ایکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ جو یہودیوں کا قبیلہ آخری رہ گیا تھا اس پہ کیا کہ آپ کچھ سحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچے تو اب بنو قریضہ بڑے ڈرے ہوئے تھے انہوں نے یہی کہا خود بنو قریضہ نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی یا رسول اللہ آپ کیوں کریں کہ سعید بن معاذ کو تم آپ جو ہے نا جاجے بنا دیں ہم ان کی پوری بات مان لیں گے اور آپ لوگ بھی مان لیں کہ جج کے طور تو سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ اوس خزرج کے مین سردار تھے اور بنو قریضہ کی ایک جاہلیت سے ان کی دوستی تھی بنو قریضہ سے بنو قریضہ کو تھا کہ یار چلو ہماری بچا لیں اس لیے ان کو کریں لیکن ساتھ بن معاذ رضی اللہ تو انہوں نے جب یہ جج کے طور پہ اس کو کیا تو انہوں نے این تورات پڑھی کہ جس میں کیے بقاعدہ ابھی بھی آپ پڑھ لیجئے اس میں یہ اعلان ہے کہ جو آپ سے معاہدہ کر چکے ہیں اور پھر جنگ کریں تو ان سب تمام لشکر کو قتل کرتے ہیں انہوں نے یہی اسی بیس پہ یہ پورا ڈیسین دیا اب بنو قریضہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ خود ان کے اندر تورات کے اندر یہی حکم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی عمل کیا کہ ان کے جتنے جنگجیو تھے سب کو مار دیا اور جتنی خواتین اور بچے تھے ان کو ایک سروس کے طور پر گھروں میں رکھا اور ان کو پھر قرآن پاک پڑھایا اور ان کی پھر میجورٹی وہ ایمان لیا ہے اور جو جتنے بھی مرد باقی زندہ تھے وہ بھی ان کے میجورٹی بھی ایمان لائے اور آپ کو حدیث کی کئی بکس میں آپ کو ان کے جو بچے وہ ایمان لائے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیز بیان کی تو اس سے یہ ریزلٹ ہوا ہے اور وہ خواتین ایمان لے آئی ہیں اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی شادیاں بھی ہوگی یہ ریزلٹ ہوا ہے اب اگلا سٹپ اس سے زیادہ مشکل معاملہ آنے لگا یہ صلاح حدیبیہ اسے کہتے ہیں صلاح حدیبیہ یہ کیا تھا یہ سکس ہجری کا واقعہ اب یہ سکس ٹو ایٹھ ہجری کے اب واقعات میں بیان کر رہا ہوں جب سکس ٹوئنٹی ایٹ ٹو سکس ترٹی سی ای کے لحاظ سے یہ اب میں بتا رہا ہوں واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ عمرہ کے لیے جائیں مکہ اب آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی فرمایا آپ بھی آئیے عمرے پہ اب یہ چودہ سو صحابہ کرام اب دیکھئے کہ جن کی تعداد جو اب سے چار سال پہلے صرف تین سو تیرہ تھے اب وہ چودہ سو ہو گئے تھے یعنی اب وہ دعوت اتنی پھیل گئی تھی کہ اور قبیلے کے لوگ بھی ایمان لالہ آکر مدینہ آ چکے اور یہ سب مخلص تھے ان کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں کوئی جنگ کا کچھ نہیں کیا بلکہ آپ نے یہ کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ان کو اپنے امبیسیڈر کے طور پر مکہ مکرمہ میں بھیجا کہ جی آپ ان کو بتا دیں ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف عمرے کے لیے آئے تو اب یہ ایک اونی کے جو مکہ کے کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ امنت عثمان کو قتل کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی آئے تو اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آئیے آپ یہ بیعت کر لیجئے کہ ہم اب جنگ کے لیے تیار یہ کر رہے تھے تو جب یہ آپس میں ہو گیا سب جنگ کے لیے تیار تھے تو این سحیل بن عمر یہ مکہ والوں کی طرف سے آ گئے یہ کچھ عرصے بعد ہی مال آئے تھے ابھی تو وہ مشرقین میں سے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی ہم آپ سے معاہدہ کرنے کو تیار ہے اب وہ معاہدہ بھی لکھ کے لیے آئے تھے پہلے تو بات ہوئی اور پھر لکھ بھی لیا اب ذرا دیکھئے کہ بات کیا تھی دت سال تک جنگ سے نہ کی جائیں یعنی نہ مکہ والے جنگ کریں گے نہ مدینہ والے جنگ کریں ہر قبیلہ جس سے چاہے گا معاہدہ کر لیں ہر کو اجازت ہے یعنی چاہے تو وہ مدینہ والوں کے ساتھ مل جائیں چاہے تو مکہ والوں سے مل جائیں سب قبیلوں کو اجازت ہے یہ معاہدہ ہے اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرم کے لیے آسانی تھی دونوں سے لیکن تیسرے کام مشکل تھا کہ اہل مکہ سے مدینہ منورہ آئے کوئی شخص تو اسے واپس کیا جائے گا لیکن مدینہ سے کوئی مکہ آئے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا اب اس پہ صحابہ کرم کو بڑی دکھا نہیں لگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کو قبول کیا اور سائن کیا جب سائن کیا تو اسی وقت مکہ مکرمہ سے ابو جندل بن سوہیل یہی سوہیل بن عمر جو ابھی آئے تھے معاہدہ کرنے انہی کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ ایمان لائے تھے اور ان کے ایسا ان کو باندھا ہوا تھا باندھے ہوئے بھی پھر وہ کسی طرح نکل گیا آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت سے فرمایا کہ آپ اپنی ایمان پہ رہے اور صبر سے رہے آپ کا مسئلہ ہو جائے گا تو پلیز ہم معاہدہ کر چکے ابھی آپ نہ کریں ابھی آپ حجرت کر کے آپ مدینہ میں نہ ہے این اس ٹیم صورت الفتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل ہوئی ہیں آپ یہ پڑھ لیجئے صورت الفتح کی آپ سٹیڈی بھی آپ کر لیجئے اس کو پوری ڈیٹیل سے فرمایا بسم اللہ اللہ آپ سے بکسرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں آپ حاصل کریں گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے آپ کو عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ آپ کے خلاف اٹھنے سے روک دی ہے تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک ثبوت بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف آپ کو ہدایت بکشے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے جن پر آپ ابھی تک قادر نہیں ہو سکے اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بہت ایک بڑی دکھ تو ہو رہا تھا کہ جی ہم تو پوری جنگ کے لیے تھی آ رہے اور یہ معایدہ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تو پھر سب کے دل آہستہ آہستہ مطمئن ہوئے سب سے پہلے وہ بکر صدی رضی اللہ عنہ ہوئے تھے اور اس وقت امہات المومنین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں کہ آپ اتنے جانور جو آپ عمرہ کر کے قربانی کرنے کے لیے لائے ہیں اب یہیں قربانی کرنے سب کا دل مطمئن ہو جائے گا اور سب کا آ گیا سب کا دل میں سکون آ گیا یہ ریزلٹ ہوا اس کے بعد اب سحیل بن عمر نے یہ بھی معایدہ میں کیا تھا کہ جی اس سال عمرہ نہ کریں اگلے عزال کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معایدے کو قبول فرما لیا تھا اب اگلا سٹپ ہوا اگلے سال اب اگلا معاملہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر فرمائی یعنی کیا ہوا کہ اب یہ ساخری چیلنج رہ گیا تھا مکہ والوں نے تو معایدہ کر لیا دا سال جنگ نہیں ہوگی اب ہوا کیا معاملہ کہ خیبر میں اب یہودیوں کے دو قبیل قینقہ اور بنی نظہر ان کے لیڈرز تھے کچھ اور لوگ بھی تھے تو وہ سارے اب جنگ کے لیے تیار تھے مدینہ پر عملہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گئے اب خیبر میں انہوں نے کوئی ساتھ قلعے بنا لے رکھے تھے اس کی تصویر آج بھی آپ دیکھ سکتے اور یہ وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا سب سے بڑا قلعہ تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا پھر اسی طرح زبیر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ان سب نے مختلف الگ الگ ان کے جو قلعے فتح کرتے گئے یہ آج بھی موجود ہے ابھی بھی آپ کبھی جائیے تو مدینہ منورہ سے سیونٹی کلومیٹر دور یہ خیبر ایک چھوٹا سا شہر بھی بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ پورے قلعے آج بھی موجود ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہہدیوں کے قبیلے کیسے تھے یہ ایزیلی فتح ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین بڑے کہتے ہیں جی آپ ہمیں بھی ساتھ لے چلیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا لازمان فتح ہوگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں لائے بلکہ اس سے پہلے جنہوں نے یہ بیعت کی تھی عمرے کے وقت اور معایدے کے وقت صرف انہی کو لے کے آئے کہ یہی مخلص تھے یہود کے ساتھ اب اگلا سٹپ ہوا کہ ان کے جتنے سردار مارے گئے اب یہود کے ساتھ جو رہ گئے تھے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ اجازت دیں ہم لوگ یہی پہ رہیں اور یہ پورے اگری کلچرل ایریا ہے ہم یہ کرتے ہیں آپ بھی اس میں سے حصہ لیں ہم بھی لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اگریمنٹ کو یہاں پھر قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے جناب ففٹی پرسنٹ جتنی پروڈکشن ہوگی وہ آپ کی ففٹی پرسنٹ ہماری ورنہ فتح کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ سب جو جیت گئے سب انہیں گئی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یہ دی کہ ٹھیک ہے جناب اور یہ بھی ایک معایدے میں رکھا کہ بھی جب تک ہم چاہیں تب تک اب رہیں گے ورنہ پھر آپ کو یہاں سے نکل نہیں ہو معایدہ میں یہی تھا اب یہ ہوا معاملہ اور یہ پھر اس کے بعد بڑے عرصے تک تقریباً چلتے ہوئے کوئی دس سال تک وہیں پہ رہے اور یہ بڑی اچھی اگری کلچر کرتے رہتے تھے اور وہاں سے بہت کچھ اب ہوتا یہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو بھیجتے تھے کہ یہ ان سے اگری کلچر جو جو یہ پروڈکشن جتنی ہوئی ہے اس کو اب اتنا لے آئیے تو وہ جاتے تھے تو اس کو اگزیکٹ ففٹی پرسنٹ اس کو بلکل کر کے اور کر کے کہتے تھے یہودیوں کا آپ کو جو پسند آپ لے دیں باقی اپنا لے آتے تھے تو یہودی کہتے تھے کہ بھی یہ آسمان اور زمین پہ جس طرح سے یہ بلکل جس طریقے سے یہ معایدہ ہوا ہے نا اور جس طرح سے عدل ہو رہا ہے ایسی سے یہ آسمان اور زمین چل رہی ہے تو وہ یہ یہودی اتنے امپریس تھے تو دیکھئی جناب اس حد تک یہ ریزلٹ ہونے لگا اچھا اب پھر کیا ہوا کہ پھر ففٹین سکسٹین اب دیگر قبائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اثر آنے لگا وہ ایمان لائے کیونکہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ مکہ والوں سے اب کوئی جنگ نہیں تو اب وہ بھی امپریس ہو رہے اور قرآن پڑھ کے ایمان لائے تھے ففٹین سکسٹین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور قبائل کے حملوں کا قاتمہ بھی ہو گیا کیا مختلف قبائل جو حملہ کرنا چاہ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرم کے ذریعے بھیجے کچھ لوگ اور انہوں نے سیدھے جا کے ان کے چھوٹے چھوٹے جو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں اور سب ان میں ان کی یہ بھی معاملہ ختم ہو گیا یا اندہ حملہ کرنے نہیں آئی تو ریزلٹ یہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا اگلا سال آ گیا سیون ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے عمرہ کیا اچھا اس ٹائم اسی سال یہ پتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں قہد آئے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے طور پر ان کو یہ بہت کچھ جو پروڈکشن مدینہ منورہ میں ہو رہی تھی خیبر میں ہو رہی تھی وہاں سے ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ان کو ان آیت فرمایا کہ جناب تاکہ ان کے معاملات آسان ہو تو اس پہ پھر مکہ والوں میں ایک بڑا آیا کہ یار واقعی یہ تو ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہم پہ ہماری مدد کر رہے تو ان کے بہت سے لوگ آئے اور ان میں بہت سے لوگ ایمان اللہ ہے جس میں سب سے نمائع یہ تین افراد تھے ایک خالد بن ولید عمر بن آس اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اب اتفاق سے یہ ایک ہی ٹائم پہ تینوں اکیلے اکیلے سفر کر رہے کرتے کرتے ایک دوسرے ہو بھی کدھر چلے ہو بھی ہم تو بھی یسرب جا رہے ہیں مدینہ منورہ جا رہے ہیں تم کہا جا رہو میں بھی ادھر ہی جا رہو چلو بھی کٹھے چلتے تو پتہ چلا جب بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جناب تینوں ایمان لانے آئے تو تینوں ایمان لائے تھے اور اس وقت تک جو معایدہ تھا اس معایدے میں اب یہ معاملہ کینسل ہو چکا تھا کہ جناب آپ کے جو یہ خود مکہ والوں نے آ کے یہ ہوا تھا کہ جو پہلے معایدہ ہوا تھا کہ جناب یہ especially یہ معایدہ تھا نا کہ جناب آپ کے اس معایدے کے دوران یہ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا کہ وہ اور جو لوگ بھی ایمان لائے تھے تو انہوں نے باہر جا کے غاروں کے اندر رہنا شروع کیا تھا تو پھر مکہ والوں نے یہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی ان کو اب وہاں سے اٹھا دیں بے شک آپ مدینہ میں رکھ لیں تو یہ آ گئے تھے سارے تو وہ معایدے میں یہ ایک معاملہ چینج ہو گیا تھا تو اب یہ تینوں آئے تھے اب دیکھئے کہ ان میں سے اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اگلی جنگوں کے مین ہیڈ وہی رہے ہیں عمر بن آس رضی اللہ عنہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے مصر پوری فتح کی تھی اس کے بعد تو یہ دونوں بہت اہم آدمی تھے اور انہوں نے سیاست کے بڑے مائر آدمی تھے عمر بن آس رضی اللہ عنہ انہوں نے بہت بڑے حل کیا تھے انشاء اللہ اب صحابہ کرام کی اسٹری میں آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے کیا کیا عمل کی ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ بڑے بادشاہوں میں خطوط لکھیں ایک تو رومن ایمپائر یہ سپر پاور تھی اس کے انڈر حبشہ مصر اور امان ان میں بھی پہنچ گیا اسی طرح ایران کے بادشاہ کو بھی یہ خط پہنچا پھر ان کے انڈر بہرین بہرین یہ آج کل تو ایک جزیرہ ہے لیکن اس زمانے میں بہرین یہ سعودی عرب کا یہ پورا اس کے آس پاس کا جو ایریا یہ سارا اس کو بہرین کہتے تھے جس میں جیسے آپ یہ خبر دمام یہ شہر جو اب آگئے ہیں یہ بھی بہرین کا حصہ تھے اُو زمانے پھر یمامہ امان غصان یہ پورے ایریاز یہ مختلف ایریاز تھے ان سب میں یعنی امان کا کچھ حصے میں ایران کا اثر تھا کچھ کا روم پہ تھا تو ان سب پہ رسول اللہ صلی اللہ اب یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ گیا ہے اب اگر آپ ایمان لائے آپ کی حکومت رہے گی نہیں تو پھر ختم ہو جائے تو اس پہ روم کا جو بادشاہ تھا یہ ان کا واقعہ ایک بڑا مشہور ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھی یہ کوئی تمہارے مکہ والے کوئی آئے ہیں عرب کوئی آئے ہیں پتہ چلا کہ ابو سفیان آئے ہیں جو مکہ کے اٹھ دے وہ اب ایمان نہیں لائے تھے ان کو بلایا پوچھا کہ بتائیں جی یہ محمد جو ان کو جانتے ہیں آپ بتائیں جی میرے سب سے قریب رشتہ دار ہوئے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں ان کا رویہ کیسا ہے تو انہوں نے پورے ایتھکس بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ایتھکس ہے کہا جی اچھا اس سے تو لگتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے اچھا تو کہتے بھی یہ تو پھر لگتا ہے یہ خود قیسر جو روم کا بادشاہ تھا کہ بھی یہ جتنی زمین میرے سامنے ہیں میرے پاؤں میں ہیں یہ سب اس میں اب محمد رسول اللہ کی حکومتی آ جائی انہوں نے یہ کہا تو خود ان کے مذہبی لیڈرز نے بڑا اعتراض کیا تو پھر وہ چپ کر گیا لیکن جو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے بڑی بتمیزی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو پھار دیا اور خود یمن کی طرف سے اپنے ایک گورنر کو بھیجا مدینہ منور امر ہے کہ جو بھی جا کے یہ چیک کرو کیا معامل ہے تو خود وہ یمن کے جو گورنر ہے وہ امال آئے تھے اچھا اب غصانی گورنر یہ غصان کا یہ ایریا وہ تھا کہ جو اسپیشلی آج کل جارڈن کا ایریا کچھ ایریا تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ایک صحابی کو ایمبیسیڈر کے طور پر حارس بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ان کو شہید کر دیا اب یہ گورنر شرحبیل بن عمر تھا تو اس نے حارس بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا تیک یعنی دو طرف سے یہ اعلان جنگ آگیا تھا ایران کی طرف سے اور غصان بھی ان کے انڈر ہی تھا ان کی طرف سے بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکشن کیا کہ اپنے تین صحابہ اکرام کو جو بڑے ایک جنرل تھے جو بڑے ہیڈ تھے زید جعفر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان تینوں کو ایک لشکر لے کے جارڈن میں بھیجا ہے اور یہ وہاں پہ انہوں نے ہوا تو تو پھر یہ ہوا کہ خود اس ٹیم رومن ایمپائر کو پتا چلا یہ تو جنگ کے لئے آئے وہ بھی کوئی ایک لاکھ قریب جنگ کو لے آئے جبکہ یہ صحابہ اکرام صرف تین ازارت ہے جنگ شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بھی زید اس کے ہیڈ ہوں گے اگر وہ شہید ہوں تو پھر جعفر ہوں گے اور جعفر اگر شہید ہوئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے اور وہ بھی شہید ہوئے تو پھر اگلے کو تم تیہ کر لینا تو یہ تینوں بڑے صحابہ زید جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تینوں شہید ہوئے تھے جعفر رضی اللہ عنہ تو وہ تھے کہ جو حبشہ جاتوکے تھے اور پھر وہاں سے یہ مدینہ منورہ آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ بھیجا تھا کہ آپ اس لشکر کے لیے جائیے اب یہ تینوں جب شہید ہوئے تھے ظاہر ہے کہ تین ہزار کا ایک لاکھ سے جنگ کیا ہونی تھی تو اس وقت پھر خود مسلمانوں نے خالد بن ولید جو ابھی ایمان لائے تھے رضی اللہ عنہ ان کو کیا تو انہوں نے بہت شاندار طریقے سے دفاع کیا اور ان تینوں کو پوری لشکر کو بچا کے اور پھر واپس مدینہ لے آئے تھے تو یہ ایک بڑا واقعہ ہوا اس کے علاوہ بڑے قبیل مختلف عرب علاقوں میں بنو سلیم اشجا غطفان زبیان فزارہ یہ سب جو جنگ خندق کے لیے آئے تھے ان کے بڑے لوگوں ایمان لے آئے یہ ایک بڑا واقعہ ہوا بنو خزا ایک قبیلہ تھا وہ انہوں نے یہ ایمان لائے چکے تھے اور ان پر بنو بکر قبیلے نے حملہ کیا تھا اور بنو بکر مشرقین تھے اور اہل مکہ نے ان کی پوری مدد کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیسس پہ پھر یہ بتا دیا کہ جناب یہ اب مکہ کے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا کہ آپ نے یہ کیا تھا آپ نہ ہم پہ جنگ کریں گے نہ آپ پہ آپ نے ہمارے بندوں پہ آپ نے جنگ کی ہے تو اس لیے ختم تو یہ حدیبیہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا ختم ہوا تو ابو سفیان جو ہیڈتے مکہ کے وہ بڑی معذرت کے ساتھ آئے مدینہ منورہ میں اکیلے آگئے بڑی معذرت کی اور اس سے کچھ عرصہ ہی پہلے یعنی کچھ شاید کچھ مہینے پہلے انہی کی بیٹی امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آنا جن کے شوہر فوت ہو گئے تھے حب شاہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو خط پہ لکھا تھا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ آجی بالکل آپ بالکل ہماری فیملی کے ہیں ٹھیک ہے بالکل کریں آپ شادی تو اب امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ شادی کے لئے آئی تھی تو اب وہ مدینہ آ گئی تھی ابو سفیان خود انہیں کہ ہاں پہنچ گئے اور کہا کہ میں بیبہ چلو بیٹی تم جو ہے نا تم محمد کو یہ سمجھا دو کہ کہ ہم مارے ساتھ جنگ نہ ہو مائدہ کو پھر اب سائن کر لیں تو ان کا کہا کہ نہیں جی اب یہ نہیں ہو سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دیا تھا اور پھر این اس سے کچھ عرصے کے بعد یعنی کچھ مہینوں کے بعد دی مکہ مکرمہ فتح ہو گی پھر کیا ہوا یعنی پھر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کوئی دس ہزار دوسریوں کے ساتھ فتح مبین ہی کہ نہیں مکہ مکرمہ میں دس ہزار صاحبہ ہو گئے تھے جو اور قبیل ایمان لیا چکے تھے سب کو لے کے یہ ایک لشکر لے کے آئے مکہ مکرمہ میں اور اس کا خود اب کو تورات میں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو ملے گی کہ دس ہزار قدوسیوں پہ یہ لشکر چلا یا پڑھ سکتے خود آپ بائبل میں آپ کو ملے گا عجز بہت آجزی کے ساتھ اور چند افراد کے سوا یہ فتح ہوگی بغیر کوئی جنگ نہیں ہوئی یعنی واقعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے پاس آئے تو پورا دس ہزار کا لشکر تھا آپ تو فرمایا کہ بھی آپ لوگ اب کھانا بنا رہے ہیں تو یہ اس کو اس طرح سے پھیلا کے کر لے کہ اس کی روشنی مکہ میں آ جائے جب وہ آئی تو ابو سفیان کو پتا چل گیا اب وہ خود رات میں ہی آئے اور ان کے ساتھ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی ابھی تک ایمان لانے کا اعلان نہیں کیا تھا تو وہ اور ابو سفیان آئے اور جب وہ آئے تو لشکر نے روکا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو آنے دیجئے اندر لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بات چیت ہو گئی اور این اس ٹائم ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے ایمان لائے اور عباس رضی اللہ عنہ اپنے دل میں تو پہلے نہیں مان لائے چکے تھے ان کا بھی اعلان ہو گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کیجئے گا کہ ابو سفیان کو اپنی سرداری کا ایک شوق رہا ہے تو ان کو کر لینا کہ بھی جو بھی ان کے گھر آ جائیں اس کو اب چھوڑ دیجئے گا اب تو فرمایا ٹھیک ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح ہوئی تو کوئی جنگی نہیں ہوئی صرف چند لوگوں نے امکی اور وہ مارے گئے یعنی چند لوگ سے مراد کوئی پانچھے لوگ ہوں گے بس باقی مکہ پورا سانی سے فتح ہوا اور پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں اور تصاویر کو بالکل توڑ دیا اور پھر اس وقت آپ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا اعلان کرتے ہوئے کر رہے تھے جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کانا زہو کا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل یقیناً مٹنے ہی والا یہ ہو گیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا پورے عرب والوں کے لئے کبھی آپ میں سے کوئی بھی اگر جنگ کے لئے نہ آئے آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کیا جائے گا آپ اپنے گھروں میں رہیں کچھ نہیں ہوگا اور ابو سفیان کے گھر میں یہ حرم شریف میں آ جاؤ کوئی نہیں کچھ کہے گا تو یہ تھا اب شام ہو گئی جب یہ پورا بھتوں کو توڑ رہے تھے تو توڑتے ہوئے اس وقت یہ ہوا کہ مکہ والوں نے جنہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا تھا پہلے ان کا جب ہمارے ساتھ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ الفاظ ہیں یہ فرمائے لا يسرب علیکم اليہوں آج آپ پر کوئی سرزنس سرزنش نہیں ہوگی اب آپ کبھی نہیں ہوگی اب آپ ہمارے ساتھ آزاد ہے یعنی یہاں تک یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کیا تو اس کو چھوڑ دیا سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے وہ شہید ہوئے تھے ان کا جو قاتل ایک افریقی غلام تھا جو آزاد ہو گیا تو وہ ایمان اللہ ہے اس کو چھوڑ دیا کچھ نہیں کیا اور پھر جاہلیت کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے سورة الحجرات میں یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکرین و انسا وجعلناکم شعوبوں مقبائلہ لتعارفو انہا کرمکم عند اللہ یتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے انسانوں ہم نے آپ سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیق کیا اور آپ کو قومیں اور قبیلیں اس لیے بنایا کہ اس ایک دوسرے کو پہچان سکیں یقینا اللہ کے نزدیک سو سب سے زیادہ بائزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو یقینا اللہ جاننے والا اور باخبر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو بتا دیا کہ بھئی اب کوئی غلامی بھی نہیں ہوگی سب لوگوں کا ایک ہی لیول کا سٹیٹس ہے آپ ہمارے ساتھی اور بھائی بن گئے اور پھر مکہ والوں نے میجورٹی ایمان لے آئی پھر یہ ہوا اب اس کے بعد آخری فنکشن پھر ہوا اس میں یہ ہوا اب یہ آخری دو سال ہے ایٹ ٹو ٹین ہجری سکس تھرٹی ٹو سکس تھرٹی ٹو میں اہم واقعات ہوئے دیگر قبائل میں منات اور عزہ کے آستانوں کا خاتمہ کہ آس پاس کے مکہ مکرمہ کے آس پاس جتنے قبیلے رہ رہتے ان کے اندر بتوں کا جتنا معاملہ تھا تو یہ سب قبائل آہستہ استقودی سرنڈر کرتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی خالد بن ولید عمر بن آس سعد بن وقاس رضی اللہ عنہ کچھ اور صحابہ کرام کو بھی یہ آرڈر دیا کہ آپ جائیے اور یہاں کے آستانے جہاں جہاں بھی انہوں نے جو بھی مندر مندر جتنے بنے ہوئے اور جتنے انہوں نے ایک دیوتاؤں کے انہوں نے ایک بنائے ہوئے مزار ان سب کو اب تباہ کر دیجئے تو وہ کر دیا اور ان کی قبروں کو بھی بالکل توڑ دیا جا جا ان منات اور عزا اور جتنے اور دیوتاؤں کے لیے انہوں نے قبریں بنائی تھی ان سب کو توڑ دیا ایک بڑی جنگ اس کے بعد ہو گئی کہ اہل طائف کے آس پاس جتنے قبیلے تھے سب نے ملکے اکٹھی جنگ کے لیے مکہ پہ آگئے تو مکہ مکرمہ سے باہر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام جو دس ادار وہ تھے اور اس کے ساتھ مکہ والے مال لائے تو ان کو بھی لے کے آئے تو جنگ ہنین یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی بیس کلومیٹر دوری یہ واقعہ ہوا تو تب کیا ہوا کہ سٹارٹ میں اب جو لوگ ابھی ابھی نینے ہی مال لائے تو انہوں نے کہا آہ جی یہ تو آسانی سے ہم ان کو مار لیں گے تو اللہ تعالی نے ان پہ ایک تھوڑی سی آزمائش کر دی کہ ان کے اندر بہت تیز دیر آنے لگے تو یہ تھوڑے سے دور ہوئے لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقون الاولون صحاباتیں وہ رکے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ جو ہے اس کو پکڑا کس نے ہوا تھا ابو سفیان رضی اللہ جو بھی مال لائے تھے اور ان کی آنکھ پر تیر بھی لگا آنکھ میں ان کی ضائع ہو گئی لیکن پھر کچھ منٹ کے لیے یہ معاملہ ہوا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو دے دی اور پھر رسانی سے فتح ہوئی اور ان کے چھ ہزار کے قریب لوگ ایک قیدی آئے اور اس کو پھر ان کی جتنی غنیمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوائٹ کیا اور ڈیوائٹ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریفر کیا کہ بھی جو ابھی نئے 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 معلہ ہیں ان کو زیادہ مل جائے اس کو اب انسار کے کچھ لڑکوں میں یہ آیا کہ بھی ہمیں کم مل رہا ہے ان کو کیوں زیادہ مل رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھی دیکھو یہ بھی نئے معلہ ہیں اس لیے ان کو زیادہ دے رہا ہوں تو لیکن فکر نہ کرو تمہارے پاس تمہارا رسول ہی ہوگا تو اس پہ انسار پھر اتنا روئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آخری جتنا بھی ٹائم ہے مدینہ میں رہیں گے تو پھر مدینہ میں رہے اور پھر اگلا کام تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ہوا کہ طائف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکشن لیا اور وہ آسانی سے وہ فتح ہو گیا یہاں تک ہو اس کے بعد ایک اگلا معاملہ بڑا ہو گیا غزوہ تبوک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے لوگوں کو کوئی تیس ہزار کے قریب لوگ لشکر بن گیا تھا ان کو لے کے حکم ہوا کہ اب جائیے یہ سورہ توبہ میں اس کا پورا ذکر ہے اب یہ غزانی گورنر اور قیسر روم کی ایک تیاری تھی کہ وہ تیاری کرنا چاہ رہے تھے مدینہ پہ حملے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اب پورے آس پاس جتنے ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی میں ہی تھی سارے قبائل امان لے ہیں اور خود کیسر روم نے کوئی جنگ نہیں کی وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تو اس سے پورے عرب میں ہی کہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طاقت آگئی ہے کہ خود رومن ایمپائر کے بادشاہ نے بھی جنگ نہیں کی وہ بھی بھاگ گئے یہ ہوا عام الوفود اس کو کہتے ہیں اب یہ اگلا سال یہ نو ہجری سکس تھرٹی ون کا کہ جس میں ہر قبیلے کے لوگ آ کے بدینہ میں آنے لگے ایمان لانے لگے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹریننگ کرنے لگے اپنے صحابہ کرام کو بھیج دیتے اور وہ قرآن پڑ پڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں اور سورہ توبہ کے اندر یہی حکم ہے تھا کہ ابھی جو ایمان ابھی لائے ہیں تو ان کو اب تعلیم دیجئے یہ میں سے چند لوگوں کو تیسی ہو کے جو مدینہ میں آکے ایمان سیکھیں اور پھر اپنی اپنی قوم کو سکھائیں اس کے بعد نائن ہجری میں حج اکبر کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ جناب اب شرک اس پورے عرب میں ختم ہوگا اور جو بھی مشرک ہوں گے سب مارے جائیں اور یہ حج کے موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امام بنایا تھا تو وہ تھے تو اس وقت پہ بیچے سے یہ بھی سورہ توبہ کی آیات آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اور آپ یہ پورا اعلان کر دیجئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب اب کوئی مشرک آئندہ مکہ میں نہیں آئے گا اور جتنے معایدے ہو چکے ہیں سب ختم ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بھی جتنے ٹائم تک کی آپ کو اجازت یعنی آپ کا ٹائم کا آپ نے معایدہ کیا ہے وہ ٹائم گزرے گا اور جن کے ساتھ ایسا ہی سمپل معایدہ تو وہ کینسل اور سب کے ساتھ اب جنگ ہوگی لیکن پریکٹیکلی کوئی جنگ نہیں ہوئی اور سب کے سب قبائل سب ایمان لے آئے آخری حج ہوا یہ دس حجری کو ہوا ذو الحج میں سکس تھرٹی ٹو میں جب ایک لاکھ پچیس ہزار صحابہ کرام ہو چکے تھے جو این حج میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی طور پر دین کے احکامات پورے بتا دیا گئے اور بتاتے ہوئے آپ نے یہ بتا دیا کہ جناب اب یہ جاہلیت ختم ہو گئی اب آپ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایون آپ کے پاس ایک کسی حبشی یعنی کسی افریقی ایک غلام بھی آپ کا حکمران بن جائے تو آپ نے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے اس کی بھی عزت ویسی ہی ہے جیسی آپ کی عام سردار کی وہی ہے اس کے بعد پھر صرف تین ماہ باقی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ مدینہ منورہ جب آئے واپس حج کے بعد تو آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ طلعہ اب زید بن حرصہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ وہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تب بیٹا بنایا ہوا تھا لیکن پھر وہ پہلے جارڈن میں شہید ہو چکے تھے ان کے بیٹے اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم تیار کی کہ اب آپ یہ لشکر کو دوبارہ آپ جارڈن کی طرف جائیے اب وہ لشکر تیار ہو رہا تھا تو تیار ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ایلیون ہجری کا یہ واقعہ سکس تیٹی ٹو ہی تھا ٹائم ہوئی تھا یعنی ظاہر ہے کہ یہ ہر کلنڈر کا الگ الگ سے چلتا ہے نا معاملہ تو اب یہ صرف تین ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی حضور چلے گئے اور پھر یہ ہوا پھر اگلا واقعہ آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ ان کی ہسٹری لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ آپ یہ ٹائم لائن خود آپ ایک نظر سے آپ دیکھ لیجئے میں نہیں بول رہا اس کو پورے پچھلے لیکچر میں یہ کر لی تھی ہم نے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے تو اس کو آپ خود اپنی نظر سے آپ خود پڑھ لیجئے اسے کہ کیا اہم واقعات ہوئے ہیں سب میں بیان کر چکا ہوں اور پھر ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آتے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کے حضور تشریف لے گئے اور لیکن اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں پھر آگے کیا ہوا اس سے پہلے ہم یہ پہلے ہم یہ سٹڈی کریں گے کہ جناب علمی فکری دعوتی اور تہذیبی ہسٹری میں اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیریڈ میں علم و دانش یعنی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی دعوت کیسے پھیلائی حکمت عملی کیا تھی سٹرٹیجی کیا تھی آپ کی دعوت کی دعوت اسلام کی نویت کیا ہوئی اور کیسے یہ چلا ہے معاملہ اور پھر تہذیبی تمدن میں کیا کیا چینجز آئی ہیں یہ ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو اگلے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے اور یہ کر کے پھر یہ ہماری یہ جو دوسری کتاب ہے مکمل ہو جائے گی پھر ہم صحابہ اقراب رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں پہنچیں گے جو الیون ہجری ٹو وان ہنڈرڈ ہجری کے آس پاس کا جو پیریڈ ہے اس کے ہم سٹڈی انشاء اللہ ہم کریں گے تو جناب ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا موسیقی